بہت سواغت ہے آپ کا آئیم خبر دلی سے ہے سوچنا ایوام پرشارن منترالے نے بڑی کارروائی کی ہے اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے سولہ یوٹیوب چینلوں پر پرتبند لگا دیا گیا ہے جس میں دس بھارتی اور چھے پاکستانی یوٹیوب چینل ہیں ان سبھی پر بین لگا دیا گیا ہے ان سبھی یوٹیوب چینلوں پر غلط سوچنا پرسارت کرنے کا آروپ ہے اور اسی کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ بتاتے ہوئے ان سولہ یوٹیوب چینلوں کو فلحال بین کر دیا گیا ہے اس وقت کی آئیم خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ دلی سے سوچنا ایوام پرسارن منترالے نے اس کی جانکاری دی ہے سولہ یوٹیوب چینلوں کو بین کر دیا گیا ہے جس میں دس بھارتی اور چھے پاکستانی چینل ہیں جو کہ پاکستان سے نردارت ہوتے تھے اور دس چینل بھارتی ہیں بھارتی ہیں لوگو دوارہ بنائے گئے ہیں اس پر سوچنا ایوام پرسارن منترالے نے بڑی کارنوائی کی ہے ان سولہ یوٹیوب چینلوں کو فلحال بین کر دیا گیا ہے ان پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے جو اس پر نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا بھی مابلہ تھا اور تمام ان پر ان چینلوں پر آروپ تھے انہیں فلحال سوچنا ایوام پرسارن منترالے نے بین کر دیا ہے ایم خبر آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ دلی سے ہے ان سبھی یوٹیوب چینلوں پر غلط سوچنا کو بڑھاوا دینے کا آروپ تھا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ بتاتے ہوئے ان سولہ یوٹیوب چینل کو سوچنا ہم پرسارن منترالے نے بین کر دیا ہے اس کی جانکاری دی ہے جس میں دس بھارتی یوٹیوب چینل ہے اور چھے پاکستانی مول کے یوٹیوب چینل ہے پاکستان سے سنچالت ہو رہے تھے چھے یوٹیوب چینل اور دس بھارت کے طرف سے یہاں پر سنچالت کیے جا رہے تھے جن پر نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ اور تمام مسئلوں کا حوالہ دے کر ان سولہ یوٹیوب چینل کو فلال بین کر دیا گیا ہے سوچنا ہم پرسارن منترالے نے معاملے کی جانکاری دی ہے سولہ یوٹیوب چینل کو بند کیا گیا ہے غلط جانکاری ان یوٹیوب چینلوں کے مادیم سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھی یوٹیوب چینل کو فلال بین کر دیا گیا ہے بڑی خاروائی اس وقت سوچنا ہم پرسارن منترالے کی طرف سے سولہ بھرامک یوٹیوب چینل بتا کر سولہ چینلوں کو پرتبندت کیا گیا ہے جن میں دس بھارتی اور چھے پاکستانی چینل ہیں انہیں سوچنا ہم پرسارن منترالے نے بین کر دیا ہے اور اس کی جانکاری دی تو نیشنل سیکیوریٹی کو خطرہ بتاتے ہوئے ان یوٹیوب چینلز کو بین کیا گیا ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پرس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا